ایک بار ایک قصبے میں بار آیا بار کی وجہ سے سبھی لوگ سرکشت جگہ میں جا رہے تھے سوائی ایک آدمی کے اس آدمی کا ماننا تھا جب عیسور خود اسے بچانے آئیں گے تب ہی وہ وہاں سے جائے گا کچھ دیر بعد پانی کا ستاہ بڑھ گیا تب ہی ایک کاروال آیا اور کہا بابا جلدی بیٹھ جاؤ اور اپنی جان بچا لو اس آدمی نے کہا تم جاؤ میں خود بچ لوں گا اس کا اب بھی ماننا تھا جب عیسور اسے خود بچانے آئیں گے تب ہی وہ وہاں سے جائے گا دیکھتے ہی دیکھتے پانی کا ستاہ اور بڑھ گیا تب ہی ایک ناوال آیا اور آواز لگایا او اس ناو میں آ کر بیٹھ جاؤ تم اس سے بچ نکلو گے اس نے اسے بھی منع کر دیا اس بار پانی کا ستاہ اور زیادہ بڑھ گیا اور وہ آدمی اپنے گھر کے شت پر چلا گیا اور تب ہی ایک ہیلیکاپٹر آیا اور اسے نیچے سیڑھیاں فکی اور اس سے کہا یہ سیڑھی پکڑ لو تم بچ جاؤ گے اس نے اسے بھی منع کر دیا اس کا اب بھی ماننا تھا عیسور اسے خود بچانے آئیں گے لیکن اب پانی کا ستاہ اس کے چھت کے اوپر سے بھی پار ہو چکا تھا اور وہ آدمی ڈوب کر مر چکا تھا جب اس نے مر کر عیسور کے پاس بہنچے تو بہت ہی گسے میں عیسور سے پوچھنے لگا میں نے آپ سے بہت ہی دعا کیا تھا اور بہت ہی یقین اور بھروسہ کیا تھا لیکن پھر بھی کہ آپ نے میری جان نہیں پہچانے آئی تب عیسور نے بہت ہی پیار سے اسے جواب دیا وہ کار وہ ناؤ اور وہ ہیلیکاپٹر تمہیں کیا لگتا ہے کس نے بھجا تھا فرنس عیسور بھی اسی کی مدد کرتے ہیں جو اپنی خود کی مدد کرنا چاہتا ہے اگر یہ میری چھوٹی سی سٹوری آپ لوگ کو اچھی لگی ہو تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو